ہیلو جی ایس ٹوزڈے نائنھ اپریل اور آج ہمارا تیسوہ روز آئے اور کل بھروز دس اپریل انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری عید الفطر ہوگی آسٹریہ میں رمضان حتم تو عید نے بھی آنا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ ایک گورے کے ملک میں ایک گورے کی کمپنی میں اور ایک گورے بوس کے ساتھ کام کرنا وہ بھی رمضان میں اس کا ایکسپینس کیسا ہوتا ہے چاہیے سہر و افتار یا روزے کی حالت میں آپ کی کوئی مدد کرتے ہیں یا نہیں میں نے دو رمضان پورے دو رمضان ان گوروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو کس سے پیش آئے جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا وہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی امج بنی ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط اسے درست کیا جا سکے مزید ابھی تو میں ہوں دنوبے کے کنارے ابھی سکون سے جاتے ہیں گر اور پھر آرام سے بیٹھ کے سارے کس سے شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ویل کہانی یوں ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر تین شفٹس کام کرتی ہیں پورے دن رات میں صبح کی شام کی اور رات کی اور ہم اکسر و بیشتر ڈیفرنٹ لائنز میں کام کرتے ہیں مطلب وہاں کے لوگوں وہاں جانتے نہیں ہوتا بس کمپنی کہتی ہیں وہاں پر جا کے آپ نے کام کرنا ہے ہم چلے جاتے ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے اسی طرح کچھ ویکس پہلے میں ایک ڈیفرنٹ لائنز میں گیا جہاں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور میں وہاں پر جا کے کام کرنا سٹارٹ ہو گیا پہلے ڈائی گھنٹے میں نے بہتے ایزیلی گزار دی وہاں پر اور میں نے روزہ رکھا لیکن ان ڈائی گھنٹوں میں ایک کرسچن جو کہ افریکن تھا اور افریکن کرسچن بڑے پریکٹسنگ کرسچنز ہوتے ہیں اس نے یہ نوٹ کہہ لیا کہ سلمان کا روزہ ہے آج تو اس نے مجھے اکیلے میں بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ کا روزہ ہے میں ان کے ہاں بھئی روزہ ہے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ بریک پہ جاؤ میں بریک پہ چلا گیا بریک سے واپس آیا تو اس نے مجھے ایک خاص جگہ پہ کام کرنے کے لیے بیج دیا اس خاص جگر کی خاص بات یہ تھی کہ جدر میں نے کام کرنا تھا اس جگہ کے تیمپریچر تھا 34 کے راؤن اور دیوار کے اس پر تیمپریچر تھا منس 10 اور کیونکہ ہم نے اس روم سے اس روم میں چیزیں ٹرانسفر کرنی تھی وائے بیلٹ تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا خول تھا اس خول سے سردی گرمی والے کمرے میں آ رہی تھی تو جیسے جیسے سردی اس روم میں آ رہی تھی تو اس خاص جگہ کا تیمپریچر جو ہے وہ 22 کے راؤن تھا ہر میں نے ڈائی گھنٹے کام کیا بڑے ایزیلی ڈائی گھنٹے گزر گئے تو اس کے بعد میں بریک پہ گیا بریک سے واپس ہے تو میں نے گین اس بندے سے پوچھا کیونکہ وہ 4 منٹ تھا کہ میں آپ کام پہ کام کروں تو اس نے مجھے دوبارہ اسی جگہ پہ بیجھتی ہے ہر میں نے مزید ڈائی گھنٹے اس جگہ پہ کام کی اور جب چھوٹی کا ٹائم ہے تو میں اس کے پاس کیا اور میں نے پوچھا اسے کہ بھئی آپ مجھے سوچ کر سکتے تھے اور یہ رول بھی یہ ہے کہ آپ نے لازمی سوچ کرنا ہے تاکہ سب ہی کو وہ ایک دفعہ آسان کام ملے پھر مشکل کام ملے اس طرح سوچ لازمی کرنا ہوتا ہے تو اس نے کہا بھی یہاں پہ اور کسی کا روزہ نہیں ہے آپ کا روزہ اور میں جانتا ہوں اس جگہ کے ٹیمپریچر بہت زیادہ کام ہے اور جس کی وجہ سے بندہ روزے دار جو ہوتا ہے وہ بڑا ایزی رہتا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو وہاں بیجا تھا اور میں نے کانٹینیوسلی آپ کو پانچ گھنٹے وہیں کام کرنے کو گیا بگز وہاں پہ کام کرنا آسان ہے اور ٹیمپریچر بھی اچھا ہے وہاں پہ ہر ایک دفعہ ایک اور سینج یہ ہوا کہ میں ایک اور لائن پہ چلا گیا اور وہاں پہ ان لکی لی ایک اور مسلم بھی کام کرتا تھا اور ان کا سب کو پتا تھا کہ بھئی اس نے روزہ رکھا ہوئے اس نے فران ٹائم پہ افتار کیلی جانا ہے لیکن وہ مجھے بھول گیا ایک چلی تو جیسے ہی وہ ترکیش بندہ جو ہے وہ چلا گیا افتار کے لیے اور میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے ٹائم کبھی نہیں پتا لیکن اچانک سے وہ بوس کو جو فورمین تھا اسے یاد آئی کہ یہ بندہ جو میرے پاس کام کرنے کے لیے آئے ہوئے یہ بھی تو مسلمان ہے تو وہ باگتہ باگتہ میرے پاس آیا تو وہ کہتا ہے مسلمان ہوں کہ ہاں کہتا ہے آپ نے روزہ رکھو تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے افتار کے لیے جو ہے وہ ترکیش بندے کو ریڈی بیج دی اب میں کسی اور کو بیجنا افورڈ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے لا دوں تو میں ان کے آپ کچھ نہ لا دیں میرے پاس کھجوریں ہیں بس مجھے پانی پینے کی جانتے ہیں بس مجھے دو منٹ کے لیے جانتے ہیں کہتا ہے ٹھیک ٹھیک جاؤ اچھا میں پانی پینے گیا میں نے دو چارے کھجوریں کہیں میں واپس آگیا تو دس منٹ گزرے ہوں گے وہ ترکیش بندہ میں واپس آگیا اب یہ بندہ میرے پاس فور میں میرے پاس دوبارہ آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ جاؤ آدھا گھنٹے میں آپ چوک کھا سکتے ہو اور یہ ٹائم کونٹ نہیں ہوگا آپ کی بریک میں کیونکہ ہم بول گئے تھے ہم معذرت کر رہے ہیں اور آپ جاؤ ایزی لی جا کے وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ اور پھر آدھے گھنٹے بات واپس آنا مطلب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے انہیں کچھ کہا بھی نہیں ہے میں نے انہیں کوئی ریسپونسپلیٹی دی بھی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے اس ٹائم پہ مجھے پانی پلانا ہے یا کھانا کلانا ہے یا مجھے بریک پہ بیجنا ہے سٹل وہ اتنی ہمدردی جتا رہے ہیں اچھا یہ تیسرا سین یہ ہوا کہ میں اپنی لین میں موجود ہوں اور یہ رات کی شفٹ تھی اور اس شفٹ میں میں نے سہری کرنی تھی اپنی شفٹ کے دوران اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ میری دوسری بریک سہری کے اوقات کے آس پاس آئی گی تو میں پندرہ منٹ میں جا کے آسانی سے آسانی سے تو نہیں پر سہری کر سکتا ہوں اچھا سین کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے بریک دی اور میں نے ان کو بتائی نہیں تھا کہ یار کیا میں نے احسان لینے اور یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں میں ان کی لیے تھوڑی کر رہا ہوں تو میں نے کچھ نہیں بتایا کہ رمضان چاہ رہے ہیں یہ مجھے ٹائم زیادہ چاہیے کچھ بھی نہیں ان کو میں نے بتایا لیکن یہ بات ضرور تھی کہ پندرہ منٹ تھے وہ بہت کم تھے اور میں رش کر رہا تھا کہ جلدی سے جاؤں اور روم انٹر رہوں اور پھر میں اپنا کھانا وغیرہ گرم کروں اور میں جلدی سے کھا لوں لیکیلی میری سب بوس ایک بڑا بوس ہوتا ہے اسے چھوٹی بوس ہے تو اس نے مجھے رش کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ سلمان آج جلدبازی میں کھانا وانا کھا رہا ہے تو اس سے یاد ہے کہ رمضان چل رہا ہے ہر کس طریقے سے میں نے وہ سیری کی اور میں واپس آگئے شوٹ پہ اور کام کرنا سٹارٹ کر دیا اب پانچ منٹ گزرتے ہیں وہ چھوٹی شیفر میرے پاس آتی ہے بوس آتی ہے اور پھر اس کے بعد بڑا بوس آجت ہے فور مین وہ میرے پاس آگے کہتے ہیں کہ تمہارا رمضان چل رہا ہے میں کہاں چل رہا ہے تو یہ پندرہ منٹ تھوڑے کم نہیں ہے تمہارے کھانے کے لیے میں نے کہاں بالکل کام ہے تو کر سے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے جا رہا ہے کہ یار تب میرا واقعی سے دماغ جو ہے کام کرنا بند کر گیا کہ یہ کیوں سوچ رہے ہیں فرق نہیں پڑتا مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی بھی اتنا سوچیں گے کیونکہ ان کو اپنے کام کے لیے فرصت ہی کہاں ہیں لیکن ایک عام سا ورکر اور بس اس کی مشکل نظر آئی ہے آپ کو خود اب بھی میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ یار مجھے اتنا ٹائم جیس ہوں کچھ بھی نہیں کہا خود سے اندازے لگائیں خود سے آگے سوال کیے اور خود سے آگے سولیوشن پیش کر کے جوس اللہ حافظ پھر اب مجھے آدھا گھنٹہ تو مل گیا تھا لیکن یہ آدھا گھنٹہ مجھے ملتا تھا چھے گھنٹے لگتار کام کرنے کے بعد جو کہ کافی مشکل تھا لیکن اب سہری کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے تو میں لگتار چھے گھنٹے کام کرتا تھا اور آخری جو دو گھنٹے رہ جاتے تھے ان میں میں سہری کرتا تھا اور آخری آر ڈیٹھ گھنٹے میں کام کر کے گھر واپس ہر ایک دن گزرا دو دن گزرے اور جو فور میں تھا اس کو اب ایک اور چیز کھٹکنے لگی ہے اور وہ یہ تھی کہ یہ لڑکا چھے گھنٹے لگتار کام کر رہے صرف وہ آدھے گھنٹے کے لیے ویسے تو ہوتا ہے کہ ڈائی گھنٹے بعد پندرہ منٹ لوگ پھر ڈائی گھنٹے کے بعد پندرہ منٹ لوگ اور پھر ڈائی گھنٹے کام کرو اور گھر چلے جاؤ اور اب اس چیز کی بھی میں نے شکایت نے کی کہ میرے لیے ورک لوڈ جو ہے نا وہ چھے گھنٹے والا تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے میں تھک جاتا ہوں چھے گھنٹے لگتار کام کرنے کے بعد پھر مجھے آدھا گھنٹہ اب یہ ساری چیزیں انیلائز کر کے کہ جو میرا بوس ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یار یہ تمہارے لیے کام تھوڑا زیادہ نہیں ہو جاتا میں ان کے تھوڑا سے زیادہ ہو جاتا ہے کہتا ہے جب تک رمضان چل رہے نا تب تک ہم آپ کو پندرہ منٹ ایکسٹرا دیں گے تاکہ یہ آپ کی چھے گھنٹے لگتار کام کرنے کے بھی جائے آپ چار گھنٹے کام کرو پھر دو گھنٹے کام کرو پھر بریک پہ جاؤ اور پھر ڈیڑھ گھنٹے کام کرو گھر چلے جاؤ یہ سارے ایکسپیننسز میرے تھے اور یہ خاص پروٹوکول بھی ہو سکتا ہے صرف میرے لیے می بھی می بھی نوٹ لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ فرشتہ صفت انسان ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی عدل و انصاف اور اسی ہمدردی کے باعث اتنی ترقییں دیوئی ہیں اور ممکن ہے کہ سارے جن کی چمڑی گوری ہے وہ ایسے نہ ہو اس سے بھی برے ہوں یا بہت برے ہوں لیکن جب سے میں آسٹریہ بھی آیا ہونا اور جتنا میں نے ایکسپیننسز کیے مجھے جتنے بھی لوگ ملے ہیں میرے آس پاس وہ انتہائی انتہائی اچھے انسان ہیں جو میرے فورمین ہیں جو میرے بوس ہیں جو بوس کے بوس ہیں انتہائی خوشکلاک انتہائی اچھے انسان اور کبھی بھی آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالتے بلکہ آپ کو ہمیشہ مشکل سے نکالنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں باقی باتیں ہوگی ہیں بہت زیادہ اور میرا تھوڑا سا گلہ بھی حراب تھا کیونکہ میں تھنڈ والا موسم سٹارٹ ہو گیا اور پھر بھی میں جوس پہ جوس پی رہا ہوں افتاری میں تو باقی خوش رہیں آباد رہیں پندی رہیں یا اسلامباد میں رہیں خدا حافظ